اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جناب آج چار دن بعد کچھ میری حالت بہتر ہوئی ہے اور میں بولنے کے قابل ہوئی ہوں ورنہ چار دن سے تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی تو ابھی بھی دعائی لینے جانا ہے ہنسا ٹوکن لینے گیا ہوا ہے ڈاکٹر کا تو نیبولائز بھی چل رہا ہے تو چسٹ انفیکشن ہو گیا تھا جناب شدید والا تو نیبولائز کر کر کے اور میڈیسن لے لے کے تو اب کچھ حالت بہتر ہوئی ہے تو اب جناب یہ دیکھئے یہ ایٹم وینٹولین اور یہ اور خوب ساری میڈیسن کھانے کے بعد کچھ حالت بہتر ہوئی ہے بلکہ کافی بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی ہمت نہیں ہے کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میں اٹھیں ہوں اور گھر کی حالت آپ دیکھنے میرے ساتھ ساتھ ہی عریج بھی پڑ گئی تھی تو عریج میڈم بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوئی پروپر طریقے سے بہتر ہوئی ہے مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہنڈرٹ میں سے سیونٹی پرسنٹ ہم لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں ابھی تھٹی پورٹی پرسنٹ رہتے ہیں ہم دونوں بہتر ہوئی ہے تو اروج پڑ گئی ہے تو بس بیماری نے گھر دیکھ لیا ہے اور اتنی بڑی خوشکبری بھی مارے گھر میں آئی ہے ماشاءاللہ سے میرے بھانجے کا ننہ منہ مہمان آ گیا ہے ماشاءاللہ سے کے گھر بیٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو صحیح دوسری زندگی دے محمد علی اس نے اس کا نام رکھا ہے علی حمزہ توڑی علی حمزہ اس نے اس کا نام رکھا ہے ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی جانا تھا اگر میں ٹھیک ہوتی تو میں فورا جاتی لیکن میری طبیعت نہیں ٹھیک اس وجہ سے میں وہاں بھی جانی پائی تو ٹھیک ہوں گے تو وہاں جائیں گے تو بچوں نے بھی دیکھنے جانا ہے تو سب جائیں گے مل کے تو ابھی تو آج گھر کی کچھ حالت ٹھیک کرنے لگیں کیونکہ گھر کی حالت بہت ہی قراب ہے کچن میں تو بکتو بھی مجھ سے جایا نہیں جا رہا ہمت ہی نہیں ہے کھڑے ہو کر کچھ کرنے کی تو پیا کچن میں کام کر رہے ہیں کل پیا نے مشین رہا کے کپڑے دھوئے تھے تو ایزی ٹیزی پڑے ہوئے تھے تو اب میں نے ہمت کر کے کپڑے تیہ لگائے ہیں کمبل وغیرہ اوپر دھوپ میں ڈلوائیا موسا سے کہ اوپر کمبل رکھو تاکہ نہ جرہ سیم مرے کیونکہ وہ زیادہ گھر میں بیماری چار پانچ دن سے اور یہاں پر یہ پیا بیچارے لگے ہوئے ہیں کام کرنے برطن شرطن دھو رہے ہیں ہنگیا بنانے لگے ہیں آج کچھ کھانے کو ہنگا ہنگا دل کر رہا ہے تو چار دن سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا تو پیا ایسے کھایا کہ کالی مرچوالا تھوڑا سا سالن بنا دیں کل پیا ہمیں دو دن تین دن سے یقنی ہی دے رہے تھے اور ٹوکر موسا لے آیا ہے اور پینتیس نمبر ہے جناب رش بہت ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ہمیں چاہتی ہوں آدھے گھنٹے تک تب تک باری آجے گی زیتون کے تیل سے مالش کر کر پسٹیوں میں بہت سے بہت در تھی زیتون کے تیل سے مالش کی نیبلائز کیا بہا پلیس ٹیم لی تو اب کچھ لکتا ہوئی ہے حالت تو آپ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں کیونکہ گھر کا خطیان آس ہو جاتا گھر الٹا پلٹا ہو جاتا ہے سارا سارے گھر کی کنڈیشن آپ دیکھیں میں شک مرد پچارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ عورتوں والا ہاتھ نہیں لگا گھر کو تو گھر تھی برا ہال ہوا ہے کیونکہ کچھن کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں سارا کچھن بری طرح سے ہوا ہے پیانے پانی رکھا ہوا ہے بہت ابھی گھاس آئی ہے اور یہاں پہ دیانے چکن بھی دگھویا ہوا ہے یہ دیئے سالن کے دیئے اور پیشنگ وائٹ میں نتیہ سے نئے پینا ٹوٹ پیس لاکے لیں برش کریں موکہ ذائقہ اتنا کروا ہوا ہے تو بس آپ کو تُوڑی سے اپ ڈیٹ دینی تھی اپنی طبیعت کی اور بتانا تھا وجہ کہ لوگ کیوں نہیں آرہا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اوپر سے عروج کی بھی حالت اب خراب ہوئی بھی ہے عروج کو بھی نزلہ بخار بہت شدید ہے تو ہم کو کل بس دعا کیجئے کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریگولر بلوگ شیئر کروں گی تو ابھی گھر کی کچھ حالت کو پہتر کرتے ہیں تو ابھی کے لئے دیجئے ازادت اور اپنا سب خیال رکھئے جگہ اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا میرے گھر والوں کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ حافظ